احتجاج کرنے جاری ہے اور یہ احتجاج اس وقت کر رہی ہے دنیا بل سے ممالک کے لوگ پاکستان آ رہے ہیں آپ کا ماضی میں کہنا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ دیں گے کچھ دنوں پہلے حالی میں آپ کی سابقیٹی سپیکر رسد عمر صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے کیا کہتے ہیں آپ اسے ملاقاتیں تو ہمارے چلتی رہتی ہیں میں نے ایک اپیل کی تھی کہ کوئی بھی مظاہرہ ہو احتجاج ہو تو اس کو شنگائی تعاون تنظیم جو ہے اس کے سربراہان کے پاکستان کی سرزمین سے رخصت ہونے کے بعد تک ملتوی کر دیا جائے تو آج کیا مسئلہ ہے کہ ہم ایک مہینہ بھی جینے کو تیار نہیں ہیں اور ایسی کوئی جلدی ہم پر مسلط کی گئی لیکن ہم اس سے متاثر نہیں ہوئے اور ہم نے کہا نہیں جب تک کہ ہم اتمنان حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی تربیم نہیں آئے گی بھٹو صاحب سے ملوں گا اور پھر یہاں سے میں سیدھا لاہور جاؤں گا میں مہینہ نوار شریف صاحب سے بھی ملوں گا وہاں پہ پھر میں اسلام آباد جاؤں گا تو وہاں پر پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی قیادت جو موجود ہے ان سے بات کروں گا اور اس طریقے سے ایک اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش ہے تاکہ ملک میں کوئی ایک آئین کی تربیم کی وجہ سے کوئی ہنگامارائی نہ ہو کوئی اختلافات نہ ہو اور اس سے پہرے اٹھارویں تربیم آپ کو یاد ہوگا اٹھارویں تربیم میں بھی کوئی ہمیں نو مہینے لگ گئے تھے جب اٹھارویں تربیم میں ہمیں نو مہینے لگ گئے تھے تو اب چھبیس میں تربیم میں ہمیں نو دن تو دے دینے چاہئے کہ ہم اس میں دیکھ سکیں اس کا نوپلک ٹھیک کر سکیں اس پر کوئی غلطی ہے تو اس کو نکال سکیں کوئی اچھی بات ہے تو وہ ڈال سکیں اس کے اندر یہ سارا ایک بڑا لمبا ایک ایکسرسائز ہے اس کے ہمیں ماضی میں بھی کافی تجربات ہیں بعض دفعہ ہمیں کچھ چیزیں تیہ کرنے کے لیے خارجہ پالیسی کے اصول تیہ کرنے کے لیے چھے چھے مہینے تک ہمیں کمیٹی روم میں بیٹھنا پڑا تو آج کیا مسئلہ ہے کہ ہم ایک مہینہ بھی جینے کو تیار نہیں ہیں اور ایسی کوئی جلدی ہم پر مسلط کی گئی لیکن ہم اس سے متاثر نہیں ہوئے اور ہم نے کہا نہیں جب تک کہ ہم اتمنان حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی تربیم نہیں آئے گی اور اگر آئی تو ہم اس کو مسلط کریں گے اب الحمدللہ بڑی مہنت اور کوشش کے بعد ہم ایک اتفاق کر رہے کہ قریب پہنچ چکے ہیں اور آپ دعا فرمائیں کہ مکمل اتفاق رہے تک ہم پہنچ سکیں ایک ایک کر کے سوال کریں احتجاج کرنے جاری ہے اور یہ احتجاج اس وقت کر رہی ہے دنیا بھر سے ممالک کے لوگ پاکستان آ رہے ہیں آپ کا ماضی میں کہنا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ دیں گے کچھ دنوں پہلے حالی میں آپ کی سابق ڈپٹی سپیکر رسد عمر صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے کیا کہتے ہیں آپ اس وقت ملاقاتیں تو ہماری چلتی رہتی ہیں میں نے ایک اپیل کی تھی کہ کوئی بھی مظاہرہ ہو احتجاج ہو اس کو شنگائی تعاون تنظیم جو ہے اس کے سربراہان کے پاکستان کی سرزمین سے رخصت ہونے کے بعد تک ملتبی کر دیا جائے تو پہلے بھی ایک مظاہرہ ہوا جس کے کوئی اچھے نتائج سامنے نہیں آئے اس سے کوئی اچھا ماحول نہیں بنا اور اب بھی جب مہمان یہاں پر موجود ہوں تو میں اب بھی پھر دوبارہ اپیل کروں گا کہ وہ ایسے موقع پر کوئی احتجاج نہ کریں چند دن کے لئے موقع کیا جا سکتا ہے اور کوئی اتنی بڑی مشکل پیدا نہیں ہوگی اس سے تو مجھے امید ہے کہ وہ ہمارے اپیل کے قدر کریں گے سر سنگ کے دور پر آپ آئے ہیں تو میرے کو کارٹیوزن پہ انتا کیا کیا سمجھتے ہیں اس وقت آپ کے ہانے کیونے دور پیش ہوئی اور کیا آپ نے کوئی بیگام دینا چاہ رہے ہیں دیکھیں چودہ اکتوبر کو ملک میں چودہ اکتوبر سے کبھی آگے پیچھی بھی ہو جاتا ہے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی یاد میں ایک کانفرنس منقد کی جاتی ہے تو کبھی ایک صوبے میں تو کبھی دوسری صوبے میں تو کبھی تیسری صوبے میں تو اس دفعہ سنگ کی جماعت کا بڑا اسرار تھا اور خاص طور پر میرپور خاص کی جماعت کا کہ یہاں میں کافی عرصے سے نہیں آیا ہوں تو یہاں آ کر اب یہاں کانفرنس منقد کی جائے تو یہ کانفرنس ہوگی اور جب مفتی صاحب کے عنوان سے کانفرنس ہوتی ہے تو ان کی ہمجہت زندگی کو زیر بحث لایا جاتا ہے ظاہر ہے کہ وہ جہاں ایک عالمی دین تھے جہاں وہ ایک فقیح تھے جہاں وہ ایک محدث تھے اور اس حیثیت میں جو انہوں نے کامیابی کے جنڈے گھاڑے اپنے زندگی میں پھر سیاسی میدان میں تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ملک میں ایک بڑا مقام پیدا کیا اور انہوں نے جو نقوط چھوڑے ہیں وہ پوری قوم کیلئے قابل تقلید ہیں اور اس میں ظاہر ہے کہ ملک کے اندر امن امان کا ماحول ہو ایک اچھا جمہوری ماحول ہو پارلیمانی کردار ہو انہوں نے اپنے پارلیمانی کردار سے آئین بنایا اس آئین پر انہوں نے دسخت کیے خط نبوت کا مسئلہ حل کیا انہوں نے پھر برزلہ قومی سطح پر سارے زندگی انہوں نے فلسطین کے قوس کی حمایت کی اور اسرائیل کی جارہیت اور ان کے قبضے کے خلاف انہوں نے اپنی توانائیاں جو بھی تھی ان کی سیاسی وہ صرف کی انہوں نے تو آج بھی ہماری اس اجتماع میں مفتر صاحب کے انہیں نظریات کے بنیاد پر جہاں ہم ان کے شخصیت کو زیر بحث لائیں گے وہاں پر ہم ان کے کردار کو بھی چاہے وہ علمی حوالے سے ہو چاہے وہ سیاسی حوالے سے ہو چاہے وہ امن کے حوالے سے ہو چاہے وہ پارلیمانی نظام کے حوالے سے ہو جمہوری حوالے سے ہو اسلام کے لیے ہو ختم نبوت کے لیے ہو فلسطین کے لیے ہو امت مسلمہ کے لیے ہو ان سب کے لیے ان کے نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے گفتگو کرنی ہوگی تمام مقررین نے گفتگو کرنی ہوگی اور انشاءاللہ ان کا یہی پیغام اگلی نسلوں کے لیے نشان راہ بنے گا اور ان کے لیے اپنا مستقبس عوامن کا سوا اور ذریعہ بنے گا اور ادھر انتہا پسندی کی ایک لہر اٹھی ہے اور مہارا عدالت قتل ہو رہے کوئی نے رسالت کی حوالے سے اور کلس کی رواداری ہم ان ریلی بھی نکلی ابھی یہ سندھ میں ایسا معاول بن رہا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں ہم تو سوچتے ہیں کہ کہیں بھی انتہا پسندی نہیں ہونے شاہیے مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ آج چوتہ سو سال کے بعد بھی ہر چند کے آپ اس کو گئی گزرے ایک امت کہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتاب اللہ کے ساتھ جو ان کی عقیدت ہے اس میں بہت جذباتیت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ایسی مضبوط کمیٹمنٹ دنیا میں کہیں نہیں پائی جا رہی کسی مذہب میں نہیں پائی جا رہی تو کچھ لوگ اگر اپنے رہے رکھتے ہوں اور ان کو پتہ ہو کہ مسلمان اس پر مشتہل ہوتا ہے ان کو بھی انتہا پسندی نہیں کرنی چاہیے ان کو بھی قانون کا احترام کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کو آئین میں تحفظ دیا گیا ہے کیوں آئین کے اس حصے کا احترام نہیں کیا جا رہا ہاں اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو جیسے آپ نے دیکھا کہ کوئٹہ میں پوری جمعیت علماء اسلام تھانے کے سامنے کھڑی ہو گئی تاکہ پبلک کو روک سکیں اور کوئی خود کا روائی نہ کر سکیں لیکن جب اس نے پولیس کے سامنے بھی ایسی خرافات بکیں تو پولیس میں نے جذباتی ہو کر ان کو قدر کر دیا جی تو اس طریقے سے کچھ ایک مافیا ہے ملک کے اندر جو مذہب کے خلاف ہے اور ایسے مواقع پر وہ پھر مذہبی لوگوں کے کمزوریوں کو تو اچھالتا ہے لیکن مذہب دشمن لوگوں کے حوالے سے ان کی انتہا پسندے کا نوٹس نہیں لیتا بلکہ انہیں سپورٹ کرتا ہے تو اس جنگ میں ان کا رویہ بھی انتہائی قابل مذہمت ہے اور انتہائی جارہانہ ہے اسلام کے حوالے سے ہم کوئی کمپرومائز کسی کے ساتھ نہیں کرتے اس کے عزت اس کے ناموس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اس کے لیے جنگ لڑیں گے ہر حالت میں لڑیں گے اس کو کوئی انتہا پسندی کہتا ہے تو لاکھ دفعہ کہے وہ خود انتہا پسند ہے ہم ان کو بھی احترام کرنا چاہئے ہم بھی دوسرے مذہب کا احترام کرتے ہیں ہم حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں ہم ان پر نازل ہوئی کتاب انجیل کا خدا کا کتاب سمجھتے ہیں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبوت پر ایمان لاتے ہیں ہم ان پر نازل ہوئی کتاب تورات پر ایمان لاتے ہیں تو جس طرح ہمارے ان انبیاء کے بارے میں عقیدت و احترام ہے ان کی کتابوں کا احترام ہے ان کو ہم آسمانی کتاب سمجھتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کو بھی اتنا ہی احترام ملنا چاہیے جب کوئی اس کا احترام نہیں کرتا تو اس سے پھر فساد پیدا ہوتے ہیں تو فساد کے لیے تو ہمیں اعتدال پسندی کا درست دیا جاتا ہے اور فساد پیدا کرنے کے لیے جب وہ سبب اور علت بنتے ہیں ان کو تحفظ دیتے ہیں تو یہ بھی انتہائی قابل مضمت چیز ہے کہ رسول اللہ کے ناموز کو کوئی گالی دے اور آپ اس کو تحفظ فراہم کریں ان کو بھی ذرا اپنے حدود میں رہنا چاہیے